محبت کا ہے تو اس میں آپ کے ان آجاؤں کی بھی پیروی کی جاتی ہے کہ اصل شہ تو وہ آپ جو شریعت لائے ہیں جو احکام دیئے ہیں کسی شہ کو حلال کرا دیا کسی کو حرام کرا دیا ہے کسی کو موقت کیا ہے سنت میں کسی کو غیر موقت کیا ہے باس کام ایسے بھی ہیں جو آپ نے کیے لیکن صحبہ کو روک دیا کہ مت کرو حالانکہ وہ سنت تھی لیکن آپ نے روک دیا سوم ویسال کی ایک مثال ہے کہ آج فرض کیجئے آپ نے روزہ رکھا شام کوشتار نہیں کیا وہ روزہ کنٹیڈیو کرے تھا جو ڈین ڈ تک جا کر دو دن کا یوم ویسال سوم ویسال دو دن کا روزہ کبھی تین دن کا بھی آپ روزہ رکھ لیتے تھے لیکن آپ نے صحابہ کو بنا کیا صحابہ نے کہا بھی کہ آپ خود رکھتے ہیں ہمیں روکتے ہیں آپ نے فرما آئیے کم بسلی ابھی تو اندہ ربی ہوا یسخیم یترمونی ویسخیم تم میں سے کون مجھ جیسا ہے میں تو اب دی رب کے پاس رات گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا پھلاتا تو یہ چیزیں ہیں تمام ان پر علماء نے بڑی بہنتیں کی ہیں ہمارے فقہان محدثین نے اور ہر چیز کا ایک درجہ جو ہے بائی انکر لیا گیا کیونکہ یہاں پہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا نا کہ ہم عربی لباس پہنتے ہیں شلوار کمیس پہنتے ہیں تو یہ دین کے قریب ہیں حالانکہ حضور تو شلوار نہیں پہنتے تھے حضور کا تو تہبند تھا شلوار آپ کو پیش پی گئی اور آپ نے پسند کی کہ یہ اچھا لباس ہے زیادہ ساتر ہے یعنی تہبند کے اندر تو آپ بھی رات کے وقت ہوئے ہو سکتا ننگا ہو جائے شلوار میں تو ننگا نہیں ہوتا یہ آپ نے پہنی نہیں میں ہاں بھی کہتے ہیں سلط عادت جو آپ بچمن سے پہنتے آئی تھے وہ یہاں پہنتے تھے ڈاکس اب مولانا امین احسن اصلاحی اور آپ اور پھر گامدی صاحب بھی تینوں نے ایک ساتھ جماعت کو چھوڑا جماعت اسلامی کو آگے پیچھے آپ لوگوں نے چھوڑا اس میں آپ لوگ کے دینی اختلافات تھے دنیاوی اختلافات تھے سیاسی اختلافات تھے اصل میں اس میں آپ گامدی صاحب کو جاٹیش کر رہے ہیں وہ بہت غلط کر رہے ہیں یہ بہت چھوٹے عمر میں اور یہ بہت بات کی پیداوار ہیں میرا معاملہ رہا ہے مولانا اصلاحی صاحب کے ساتھ میں جماعت کے اندر بھی ان کے بہت قریب تھا میں نے ان سے استفادہ بھی کیا ہے پھر میں سترہ برس تک ان کے ساتھ رہا ہوں وہ میرے مربی بھی تھے اور بہرحال میں ان کا جاری کردہ رسانہ تھا امی صاحب جو پھر بعد بند ہو گیا تھا میں نے جاری کیا چلایا اسے تو میرا ان کا معاملہ اور ہے غاملی صاحب نکلے نہیں نکالے گئے تھے اب یہ علیہ دا مسئلہ ہے کہ وہ حضام کیا تھا کیوں نکالے گئے تھے یہ تو اب آپ لوگ جو جو ہیں اس کی تحقیق کریں لیکن یہ کہ وہ اصل میں نکلے نہیں تھے تحقیق کرتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بیٹھیں ہمارے پاس we come back to him after a break take a break welcome back from the break break پہ جانس پہلے آپ باتیں سننے تھا ڈاکٹر اسرار صاحب کی جی ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ آپ نے اور امین صاحب نے ایک ساتھ چھوڑا وہ کیا وجہ دی جی اصل میں اس میں ایک تو وہ بات تھی کہ جو میرے انتے دمیان مشترک تھی اور وہ یہ کہ ہمارے خیال میں مورانہ مودودی نے جو تحریک شروع کی تھی یہ اصل میں انتالیس چالیس میں اس کا انہوں نے ایک فکر دیا تھا اصل اکتالیس میں باقاعدہ پائنگ ہوئی وہ ایک انقلابی تحریک کا نقشہ تھا اسلامی اصولی انقلابی تحریک کا پاکستان میں آکروں نے الیکشن میں حصہ لے کر اسے ایک اسلام پسند سیاسی قومی جماعت بنا دیا تو اس سے در حقیقت ہمیں اختلاف ہوا اور اس پر میں نے دھائی سو صفحے کا ایک بیان بھی لکھا تھا جماعت اسلامی نکل کر نہیں اندر ہی اندر جس میں میں نے نوٹ آف ڈیسنٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اپنی دگر سے ہٹ گئی ہے یہ بیان مولانا اسلائی صاحب نے پڑھا بہت پسند کیا انہوں نے شورا کے لوگوں سے کہا کہ سب لوگ اس کو پڑھیں وغیرہ وغیرہ لیکن یہ کہ میں تو اصل میں پھر اسی پر جماعت سے علیہ دا ہوا ہوں مولانا اسلائی صاحب کو ایک ایڈیشنل شکایت یہ تھی کہ مولانا مودودی نے جو بین امرہم شورا بینہم کہ باہمی مشاورت سے معاملات لے کر کے جماعت کو چلایا جائے اس کی بجائے ڈکٹیٹوریل جو ہے انداد انہوں نے اختیار کر لیا یہ ان کا الزام تھا ساتھی مولانا مودودی پر بہرحال میرا تو چونکہ یہ کہ میں تو ایک ینگ تو آپ یہ سمجھے دیں کہ جماعت جو ہے وہ سیاست کی طرف اس کو نہیں آنا چاہیے تھا الیکشن کی سیاست کی طرف ایک سیاست ہے انقلابی سیاست خلافت کی طرف جس میں نظام بدل نہ ہوتا کوئی بھی خلافت ہو بادشاہت کو ختم کر کے اور کومنس ریولیوشن آئے اس سے ریولیوشن بادشاہت ختم ہوئی جب جمہوری انقلاب آیا فرنچ ریولیوشن تھا ایران کے اندر بادشاہت ختم ہوئی اور علماء کی انقومت قائم ہوگی ایک ریولیوشن ہے تو ریولیوشن اور ہے الیکشن اور ہے الیکشن تو کسی سسٹم کو چلانے کے لیے کیا جاتا ہے الیکشن میں حصہ جانی والی پارٹیز جو ہیں بیسک جو ہے نظام اس میں اختلاف کر رہی ہیں مطلب یہ کہ اب امریکہ کے اندر امریکہ کے اندر امریکہ کے نظام پولٹیک اور سوشل اکنومک سسٹم تو کوئی اختلاف نہیں ہے تھوڑا سا ہوگا امیگریشن پالیسی پر ہو جائے گا ہیلتھ کیئر پر ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ اس طرح برطانیہ کے اندر کنزرویٹی پارٹی اور لیبر پارٹی بھی کیا اختلاف ہے ان کا جو نظام ہے وہ تو متفقہ لے ہیں وہ تو یہ ہے کہ بھئی آپ اپنا منفیسٹو دے دیجئے ہم یہ اس طرح کر دیں گے ہم ٹیکسیشن میں یہ کمی کر دیں گے یہ وہ کر دیں گے تو نظام نہیں بدلہ کرتا الیکشن سے الیکشن کے لیے ریولوشن آتا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج کل جو ہے نا دپلیسٹی ہو رہی ہے میں کنفیوشن کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا دپلیسٹی ہو رہی ہے ہم ایک خاص ایک طرح کا اسلام ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کچھ لوگ اسے گری کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اوورال اسلام کا ایک جو تصور پوری یعنی میں کہوں گا کہ ویسٹ کے اوپر آ رہا ہے وہ کوئی فرنڈلی تصور نہیں ہے وہ ہمیں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاسپورٹ دیکھتے ہیں امیگریشن کاؤنٹرز میں میں کھڑا کر دیتے ہیں کیونکہ یہی ہم دماغے کرنے والے بھی ہم خودکش حملے کرنے والے بھی ہم اب یہ تو میں مانتا ہوں کہ جو حملے کر رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی ضرور ہوئی ہوگی یا ان کا جہاد ہے جو بھی ہے لیکن جو لوگ شہید ہو رہے ہیں جن لوگ کو مارا جا رہا ہے وہ بھی تو معصوم ہیں کیا اس کی اجازت ہے شہید ہو رہے ہیں مارے جا رہے ہیں ورہا وہ تو غلط طریقے پر کام ہو رہا ہے لیکن وہ بات سمجھ لیجئے اصل میں کہ ہمارا جو اس وقت ویو ہے ویسٹ میں وہ کس ہے تمہارے سے وہ اسلام کو ایز ای ریلیجن سوشل اکنومک سسٹم کے طور پر ماننے کو تیار نہیں ہے اور انہیں خطرہ یہ نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کے اندر ایک دمی ہوئی چنگاری ہے وہ جو علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں جو ابلیس سے کہلوایا تھا کہ نہ مجھے اشتراکیت سے کوئی خدر ہے اور نہ جمہوریت سے ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ آرزو ان میں ایک آرزو ہے کہ ہمارا ایک نظام تھا ایک پولیٹی کے سوشل اکنومک سسٹم تھا ہمارا اپنا جو کریمنل لاؤ تھا ہمارا سویل لاؤ تھا ہمارے فیملی لاؤ تھے ہمارے جو ہیں لاؤ اف ایویڈنس تھا یہ سارے قوانین تھے ہمارے چلے تھے ہزار پرس تک چلتے رہے تو اب ہم دوبارہ جو ہے اس کو دنیا میں نافذ کریں یہ چیز وہ ہے جو ویسٹ کو دوبارہ نہیں ہے چنانچہ جیسے ہی پچھلی صدی کے آواصل میں یو ایس ایس آر سکب ہوا اور اس کے بعد نیٹو کو اثر نور جنائش کرنا شروع کیا گیا اور اس کی توسی کی کوشش ہوئی تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے کہ اب کس کے لیے وہ آپ کا دشمن تو مر گیا مرا پڑا آپ کے قدموں میں پڑا آپ سے بیک مانگ رہا ہے امداد مانگ رہا ہے انہیں کہا تھا اب ہمیں خطرہ اسلامی فنڈیمنٹلزم سے ہے یہ ہے اصل جو خطرے کی بات تھے کہ جو انہیں ہے کسی کو کرش کرنے کے لیے آپ اندازہ کے لیے جتنی بڑی جو ہے کوالیشن بنی ہے افغانستان کے لیے عراق کے لیے کیوں نہیں بن سکی کیونکہ عراق میں کوئی اسلامی ایشو نہیں تھا مذہبی ایشو نہیں تھا وہاں تیل کا معاملہ تھا یا جو بھی تھا میرے نظرین وہ پہلا قدم تھا گریٹر اسرائیل کی طرف اس لیے کہ جب جب صدام کی حکومت ختم ہوئی ہے اور اس کے مجسمیں گرے ہیں تو شیرون نے کہہ دیا تھا پہلے دن انقریب عراق پر ہوا رقم جاؤں گی یہاں ایران افغانستان میں تو ایسی بات نہیں تھا گریٹر اسرائیل کے تو تھریٹ ہم بھی ہے ہم کیوں کہ نیوکلئر پاور ہیں گریٹر اسرائیل کے تھریٹم نہیں ہے ہم نہیں ملکلئیٹر اسرائیل وہ جو بھی ہے ہمارے نیوکلئر پاور کے خلاف جو بھی کریں دیکھیں گریٹر اسرائیل جو ہے عراق ہے شام ہے سیریہ سیریہ ہے لبنان ہے اور حجاز کا بھی شمالی علاقہ ہے مدینہ اور خیبر وغیرہ جہاں یہودی آباد تھے اور ترکی کا بھی جنوبی علاقہ ہے اور مصر کا جو بہترین علاقہ ذرخیز ڈیلٹا کا وہ سارا ویسے کافی میں یہودیوں کو جانتا ہوں جو نیو یورک وغیرہ میں رہتے ہیں وہ بڑے خلاف ہیں اسرائیلیوں کے کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اسرائیل جب یہاں پہ بنے گا تو وہ آخرت کے قریب ہوگا ہاں لیکن یہ کہ ان کے ہاں یہ تحریک زیادہ نصف جو ہے